ایک بار پھر اور الحمدللہ کیا زبردست محافل کا سلسلہ الحمدللہ سارا سالی جاری رہتا ہے ان کے حوالے سے ماشاءاللہ اور قبلہ جناب پیر نقیب الرحمن صاحب کے فرزند نقیب الرحمن صاحب کے لئے بہت ساری دعائیں دل سے نکلتی ہیں ہر وقت الحمدللہ ہمارا درمیان اس طرح موجود ہے سداد نشین تربار علیہ عیدگا شریف کے جناب صاحب زادہ والشان صاحب زادہ حسان حسیب الرحمن صاحب السلام علیکم قبلہ مزاد بخیرین خیریت سے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت شکریہ تشریف آبری کا خوش آمدیت شان لیلت القدر میں شان رمضان مبارک میں اور صاحب زادہ صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے آج کی شب کی مناسبت سے انشاءاللہ بسم اللہ تبلا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقط قول اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللزین آمنوا توبوا الی اللہ توبت النسوحہ صدق اللہ لزیم والصدق رسوله النبی الكریم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اصواہد و یقتہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچا ہے اس کے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایمان ملا ان کے صدقے سبحان اللہ قرآن ملا ان کے صدقے بے شک یہ رمضان ملا ان کے صدقے بے شک سبحان اللہ یہ لیلت القدر ملی تو ان کے صدقے یہ تو ہے ہی ہے رحمان ملا ان کے در سے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کہ جس کو جو ملا ان کے صدقے ملا جس کو جو مل رہا ہے ان کا صدقہ مل رہا ہے اور جس کو جو ملے گا ان کا صدقہ ملے گا جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کا تعلق خالق حقیقی کے ساتھ جوڑا جنہوں نے شرک کرنے والوں کو اللہ کو سجدہ کرنا سکھایا آپ کے اور میرے آقا مولا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اے آروای کو اپنے بھائی وسیم بادامی صاحب کو اپنے محسن حاجی عبدالرعوب صاحب کو قبلہ آمیر فیازی صاحب کو جس خوبصورت انداز میں ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ پیغام اسلام کو پھیلا رہے ہیں عشق رسول کی شمع لوگوں کے دلوں میں جال آ رہے ہیں اللہ قریم آپ سب احباب کو اس پر عجر عظیم اتا فرمائے آج ممکنہ طور پہ لیلت القدر ہے جس حوالے سے اسمیف القائنقاد ہے شبع طعبہ کی عنوان سے اسمیف القائنقاد ہے اسمیف قدر کے اعتبار سے میں نے کچھ دیر اسی عنوان پر آپ سے کلام کرنا ہے یقیناً آج کی رات اللہ کے رحمتوں کے نزول کی رات ہے یقیناً آج کی رات اپنا نام اللہ کے مقرب بندوں میں لکھوانے کی رات ہے یقیناً آج کی رات گناہوں کی دلدل سے نکل کے اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوت ازن ہونے کی رات ہے آج کی رات اللہ کی رضا کی رات ہے آج کی رات وہ رات ہے کہ جنت کے تمام دروازے کھلے ہیں رحمت کے دروازے کھلے ہیں اللہ قریم کا دریا رحمت جوش میں ہے اور اللہ قریم کی رحمت گویا کہ یہ صدائیں لگا رہی ہے ہے کوئی آج ہم سے مانگنے والا کہ ہم اس کی جھولی کو بھر ڈالیں ویسے ہم سارا سال اللہ سے بکشش مانگتے ہیں آج اللہ کی رحمت ہم سے پوچھ رہی ہے کوئی ہے جسے بکشش چاہیے تو ہم اس سے بکش ڈالیں ویسے ہم سارا سال اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ تو ہمیں عطا فرما آج اللہ کی رحمت ہم سے سوال کر رہی ہے کوئی ہے ہمارے سے بھیک مانگنے والا کہ ہم اس کے دامن کو بھر دیں قرآنِ کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو توبو ایلاللہی توبتن نسوہا اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور توبہ ایسی جو توبتن نسوہا ہو تو نصیت آموز ہو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ توبتن نسوہا کیا ہے صرف توبہ کا حکم نہیں آیا توبتن نسوہا کا حکم آیا اور اس کی یا رسول اللہ یہ توبتن نسوہا کسے کہتے ہیں یہ توبتن نسوہا کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا توبتن نسوہا یہ ہے کہ جب انسان ایک گناہ سے توبہ کر لے تو دوبارہ کبھی وہ گناہ نہ کرے اس پکے ارادے سے توبہ کرے کہ میں جس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا اور پھر انسان دوبارہ کبھی وہ گناہ نہ کرے توبہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جانے کا پکہ ارادہ دل میں ہو ورنہ مولا کل کائنات وہ جن کے گوشت کو حضور نے اپنا گوشت کہا وہ جن کے جسم کو حضور نے اپنا جسم کہا وہ جن کی محبت کو حضور نے اپنی محبت کہا وہ جن کے عطاعت کو حضور نے اپنی عطاعت کہا حضرت السیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایک گناہ کرے پھر اسی گناہ سے توبہ کر لے پھر وہی گناہ کرے پھر توبہ کر لے پھر وہی گناہ کرے وہ توبہ نہیں کر رہا وہ اللہ اور اس کے رسول سے مزاق کر رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے مزاق کر رہا ہے توبہ یہ ہے پھر جب انسان گناہ سے توبہ کرے تو دوبارہ کبھی اس گناہ کی طرف پلٹ کے نہ جائے دوبارہ کبھی اس گناہ کی طرف پلٹ کے نہ جائے آج ہمیں ایسے بھی نظر آتا ہے لوگ گناہ کرتے ہیں اس امید سے کہ چلو گناہ کر لیں پھر توبہ کر لیں گے گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ تو ہے نا پھر توبہ کر لیں گے سوپی سوپیہ فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ شخص بدنصیب ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پہ گناہ کرتا ہے جو توبہ کی امید پہ گناہ کرتا ہے اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو توبہ نہیں کرتے زندگی کے امید پہ ابھی ذرا جوانی کی بہارم کو انجوئے کر لیں بھڑاپے کے قریب میں توبہ کر لیں گے ابھی اقتدار میں ہوں کھل کے کرپشن کر لوں کھل کے لوگوں کا حق مار لوں بعد میں تو بڑی زندگی ہے بعد میں توبہ کر لیں گے اور سوپیہ فرماتے ہیں بدترین ہے وہ جو زندگی کی امید پہ توبہ نہیں کرتا کہ آج نہیں تو کل توبہ کر لوں گا تمہیں کیا پتا کہ تمہاری زندگی میں کل آنی ہے یا نہیں آنی سب سے پہلے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو اور گناہوں کی معافی مانگو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ کیونکہ وہ تو قریب ہے وہ تمہیں معاف کرنے کو تیار ہے وہ تمہیں بخشنا چاہتا ہے وہ تمہیں اپنے آغوش رحمت میں لینا چاہتا ہے بقاری میں یہ حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام نے ایک شخص کے بارے میں حضور علیہ السلام نے صحابہ سے سوال پرمایا اے میرے صحابہ تمہارا کیا قیال ہے اس شخص کے بارے میں جو کسی سہرہ میں سفر کر رہا ہے اس کے پاس ایک سواری ہے اور اسی سواری پہ اس کا کھانا پینا اور زادے راہ ہے اس کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سہرہ میں رکتا ہے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے سواری گم چکی ہے وہ آگے پیچھے دھوڑتا ہے اپنی سواری کے تلاش میں اس کو اس کی سواری ملتی نہیں ہے کیونکہ اس کا سارا زادے راہ سواری پہ تھا سارا کھانے پینے کا سمان بھی سواری پہ تھا اب اس کو زندگی کے آثار نظر نہیں آتے وہ مات کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے مات کے لمحے گن رہا ہے اور بیٹھ جاتا ہے پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے سواری اس کے سامنے رونک افروز ہے اس کو کتنی خوشی ہوگی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس وقت اس کو جو خوشی ہوگی اس کی مثال دنیا میں دی نہیں جا سکتی ساری دنیا کا بھی اقتدار کسی کو مل جائے تو اس کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی اس کو اس وقت اپنی سواری کے ملنے پہ خوشی ہوگی سننا ذرا تمہارا رب کتنا رحمان ہے کتنا رحیم ہے اور کتنا کریم ہے حضور فرماتے ہیں جتنی اس وقت اس بندے کو خوشی ہوگی اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب اس کا کوئی بندہ توبہ کرتا ہے دیکھو ہمارا کتنا کریم رب ہے ہمارا کتنا رحمان رب ہے اتنا کریم رب ہے اتنی محبت کرنے والا رب ہے اور پھر ہم توجہ دنیا کی طرف لگائے ہوئے ہیں پھر ہماری نظریں دنیا کی طرف ہیں پھر ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے یہ ہماری نادانی ہے آج اگر دنیا میں ہم سے کوئی نراض ہو جائے ہماری نیندے حرام ہو جاتی ہیں اگر دنیا میں کسی کا سیٹ اس سے نراض ہو جائے اس کی راتوں کی نیندے ختم ہو جاتی ہیں کسی طریقے سے بھی میرا سیٹ مجھ سے راضی ہو جائے میرا باس مجھ سے راضی ہو جائے وہ جو ہم سے ستن ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ جو ہمارا رب ہے وہ جو ہمیں دینے والا ہے وہ جس نے ہمیں حکیر قطرے سے انسان بلایا وہ جس نے ہمیں سب رشتے عطا فرمائے وہ جو صبح شام ہمیں رزق اور نعمتیں عطا فرماتا ہے ہمیں اس کے رضا کی کوئی فکر نہیں ہم اس کے بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں کرتے اللہ فرماتا ہے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے دنیا تو تجھ سے روٹ جائے تو تجھے منانے کی فکر ہوتی ہے مجھ سے تابع کیوں نہیں کرتا تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے آج اگر تجھے دنیا میں کسی کو صاحب اقتدار دیکھ لے تجھے چھوک ہوتا ہے میرا اس سے تعلق بن جائے اور تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے اس سے تعلق کیوں نہیں بناتا جس نے کائنات میں اقتدار تقسیم کیا ہے آج اگر تجھے کوئی صاحب مال نظر آ جائے تو اس سے تعلق بنانا چاہتا ہے کہ یہ میرا مشکل وقت میں مجھے کام آئے گا اور تُو میری طرف کیوں نہیں دیکھتا میرے سے زیادہ مشکل کشاہ اور کال ہو سکتا ہے میرے سے زیادہ مدد کرنے والا اور کال ہو سکتا ہے میرے سے زیادہ پیار دینے والا اور کال ہو سکتا ہے اے انسان تجھے کتنے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا آ جاؤ اللہ کی طرف ابھی وقت ہے اللہ صبح بھی تمہاری توبہ کا اس کی رحمت منتظر ہے شام کو بھی منتظر ہے جس وقت تم اس کی بارگاہ میں توبہ کرو گے وہ تمہیں اپنی آغوش رحمت میں لے لے گا اور یاد رکھنا جب اللہ سے لا لگ جائے نا پھر انسان کی نظر میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں رہتی ایک اللہ والے تھے ہر وقت اللہ اللہ کرتے تھے ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہتے تھے ایک بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں بلایا کہا بابا کیا ہر وقت یہ تصوی مسلح لے کے بیٹھے ہوتے ہو آؤ میرے محل میں بیٹھ جاؤ تمہیں بہترین محل دوں گا تمہیں دولت کے انبار لگا دوں گا تمہیں محل بھی دوں گا تمہیں دولت بھی دوں گا تمہیں خادم بھی دوں گا تمہاری شادی کراؤں گا تمہیں ہر چیز دوں گا آؤ میرے دربار میں آ جاؤ یہ تصوی مسلح کو چھوڑ دو اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں بڑے غور سے سننے والی بات ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہارے محل میں آکے تمہارے حرم کی عزت کا بامال کروں تمہاری نافرمانی کروں تو تم کیا کرو گے بادشاہ نے کہا بہت تو تم بات میں کرو گے میں ابھی تمہیں سزا دوں گا تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے ساملے کھڑے ہو کے کہا کہ تم میری نافرمانی کرو گے اس بزرگ نے کہا او بادشاہ اپنی دولت بھی اپنے پاس رکھ اور اپنا اقتدار بھی اپنے پاس رکھ میں تیری خاطر اس کا دروازہ چھوڑ دوں جو دل میں ستر گناہ بھی دیکھتا ہے معاف بھی کرتا ہے پردے بھی دیتا ہے اور رحمتیں بھی عطا فرماتا ہے تیری خاطر میں اس کا دروازہ چھوڑ دوں میں نے جو گناہ کیا ہی نہیں تو مجھے اس کے سزا دے رہا ہے تیری خاطر میں اس کو چھوڑ دوں جو ستر گناہ بھی دیکھے تو ان پر پردے بھی ڈالتا ہے ان کو معاف بھی فرماتا ہے اور اس کے باوجود رات کو رسک بھی عطا فرماتا ہے میں اپنے رب کا دروازہ نہیں چھوڑوں گا میں ہرگز اپنے رب کا دروازہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں آؤ آج اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو آج توبہ کی رات ہے کوئی جیسا بھی گناہگار کیوں نہ ہو آج اللہ کی بارگاہ میں آ جائے حضور کا دربار لگا ہوا ہے حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا زارو قطار رو رہا ہے کہا یا رسول اللہ میرے گناہوں نے حجہ فرمات کر دیا میرے لئے تو لگتا ہے توبہ کی بھی گنجائش رہی ہے میرے گناہ بارش کے کتروں سے زیادہ ہے میرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہے میرے گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہے حضور نے فرمایا کیا تیرے گناہ رب کی رحمت سے زیادہ ہے اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ حضور نے فرمایا اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا اور توبہ کر جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہوا اللہ تجھے ماں پرما دے گا ترمزی میں موجود ہے بنی اسرائیل میں ایک نوجمان تھا کفل اس کا نام تھا عورت اور شراب اس کی ہر رات کا معمول تھا ایک رات وہ ایک عورت کو لے کے تنہا ہوا تو عورت رو پڑی اس نے کہا کیا میں نے تجھے قیمت صحیح نہیں دی کہا قیمت تو تُو نے مجھے میری عقاد سے زیادہ دی ہے کہا پھر رو کیوں نہیں ہو کہا رو اس لیے رہی ہوں کہ میں پیشاور نہیں ہوں مجھے میری بھوک یہاں تک لائی ہے لیکن اب میں یہاں آئی ہوں تو مجھے اپنے رب سے حیاء آ رہی ہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے سے حیاء آ رہی ہے کاش ہم بھی گناہ کرنے سے پہلے آگے پیچھے تو دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا کیونکہ ہمیں انسانوں سے حیاء آتی ہے کاش ہم ایک دفعہ اوپر بھی دیکھا کرے اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ سے حیاء کرنا شروع کر دیں اس نے کہا کہ مجھے اللہ سے حیاء آ رہی ہے میں اللہ کے خوف سے رو رہی ہوں کفل نے اللہ کا خوف سنا تو کامپنا شروع ہو گیا کفل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کفل نے کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں تیرے ساتھ کوئی غلط فیل نہیں کروں گا وہ عورت وہاں سے نکلی تو کفل اللہ کی خوف سے کامپ رہا ہے حضور پرماتے ہیں جب کوئی اللہ کی خوف سے کامپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے تہنی سے پتے جھڑتے ہیں وہ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ میں نے ساری زندگی گناہ میں گزاری لیکن آج تجھ سے معافی مانگتا ہوں یا اللہ میں تو اس قابل نہیں ہوں تجھ سے معافی مانگوں لیکن اس عورت کے آنسووں کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اور کہتا ہوں مجھے معاف فرما دے تیرمزی میں موجود ہے یہ کہتا کہتا خوف خدا سے کفل مر گیا اللہ نے پرشتوں کو حکم فرمایا جاؤ کفل کے دروازے پہ لکھ ڈالو کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے وہ کفل جس نے ایک عورتوں کے آنسووں کا وسیلہ پیش کیا یا اللہ جب تو نے اس کو معاف فرما دیا ہم تو وہ ہیں جس کے لیے تیرے حبیب نے آنسو بہائے ہیں ہم تو وہ ہیں جس کے لیے خاتم النبیین نے آنسو بہائے ہیں یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کے آنسووں کا وسیلہ پیش کر کے ارد کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دے ہماری توبہ کو قبول فرما لے آج لیلت القدر ہے ممکنہ طور پر شب قدر ہے توبہ کی قبولیت کی رات ہے آج اللہ کی رحمت سمیٹنے کی رات ہے آج کی رات وہ رات ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ توبہ کی قبولیت کی رات ہے اس میں جو قیام کرتا ہے اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے ام المؤمنین بلتے صدیق حضرت عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہہ نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کا کوئی لمحہ پالوں اگر میں اصلاعات کا کوئی لمحہ پالوں تو میں اللہ سے کس انداز میں دعا مانگوں حضور نے فرمایا ہاتھوں کو اٹھانا اور اس انداز میں دعا کرنا کہ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے آج ہم بھی سب اللہ کے حضور ارز کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کے تمام دروازوں کو کھول ڈال حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ سے مانگو تو پختہ یقین سے مانگو کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں تو وہ مجھے عطا فرمائے گا آؤ ایک بار سارے جو یہاں بیٹھے ہو اور جتنے لوگ کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں ایک بار اللہ سے سچے دل سے کہو یا اللہ ہم تیری رحمت میں یقین رکھ کے تجھے پکارتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ آج کی رات ہم تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھ سے کچھ عرض کر سکے یا اللہ ہمارا کوئی عمل اس قابل نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکے لیکن یا اللہ آج ہمارا بنام ملک دیجل کے لیے بخشش کے پروانے جاری ہونے ہیں آج ہمارا بنام ملک دیجل کی تعبہ کو قبول ہونا ہے یا اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے حضور فرماتے ہیں جو ایک بار صد کے دل سے یا ربی کہہ کے اللہ کو پکارتا ہے اللہ کریم اس کو لبے کی عبدی کہہ کے جواب عطا فرماتا ہے اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے بدامی صاحب ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں پرگرم کرتے ہیں ان کا ایک منفرد انداز ہے اور خلوص والا انداز ہے اللہ کریم ان کی قابشوں کو قبول فرمائے حضی عبد الرحب صاحب عامر فیالی صاحب اور آپ سب کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے اور آج کے رات ہماری توبہ قبول فرمائے جزاک اللہ سبحان اللہ بہت نوازش جناب قبلہ حسان حسیب الرحمن صاحب ہمیشہ کی طرح اپنے منفرد اور بہتی عام فہم انداز میں بیان فرمارت ہے اللہ تعالیٰ جناب پیر نقیب الرحمن صاحب کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے قبلہ حسان حسیب الرحمن صاحب کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے ان کی اولاد اور خاص پر جو ان کی بیٹی ماشاء اللہ تو ویسے تو بہت ہی ماشاء اللہ بہت پیاری بچی ہے ان کے میں نام سے بہت خاص انسیت ان کے نام سے اللہ تعالیٰ بچی کا نصیب بہت اچھا کرے انشاءاللہ نالین فاطمہ نام ہے ان کی صاحب زادے کا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نصیب بہت اچھی کرے ہماری بیٹی کی انشاءاللہ اور صاحب زادے کے بھی انشاءاللہ اور عیدگا شریف جو ماشاء اللہ محبتوں کا جو سلسلہ عیدگا شریف میں جاری ہے ابتحاد کا سلسلہ چاہے وہ اتحاد بین المصالق ہو یا اتحاد بین المذاہب ہو انشاءاللہ ایسی طریقے سے عیدگا سے یہی پیغام چلتا رہا ہے ہمیشہ انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی جناب قبلہ مکفیس و علمدی صاحب اور محمود الرسول عشربی صاحب کلام پیش کریں گے توبہ قبول ہو انشاءاللہ وقفے کے بعد شان رمضا شان رمضا شان رمضا کی رونق بکھرنے لگی